بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید اجاز بخاری اور میرے چینل کا نام ہے سید اجاز بخاری چینل میں آج انگریزی کی جو بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اٹ کے استعمال سے یہ جو اٹ ہوتا ہے اس کے استعمال سے سارے دن میں کتنے سارے فکریں بنا سکتے ہیں بس اس اٹ سے پہلے ایک لفظ لگانا ہے اور وہ جو ایک لفظ لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جنہیں یہ اٹ رہ جائے گا ادھر سے آپ کے لفظ وہ جو ایک اکر کی لفظ بدلتے چلے جائیں گے مثال کے طور پر آپ کے کسی جنے کوئی چیز آپ کو واپس کرنے کے کوشش کی آپ نے چینج کسی سے لیا تھا یا کوئی آپ کو چینج واپس کر رہے مثالا آپ کسی ٹیکسی سے ہوترے وہ آپ کو چینج واپس کر رہے یا آپ چینج یعنی کھلے پیسے اور مثال کے طور پر آپ کسی ہوتل میں گئے ہیں اور وہاں اپنے بلد آکے اور وہ باقی جو بکایا بجا تھا جو چینگ تھا اس نے آپ کو وہ دینے کوشش کی آپ اسے صرف اتنا ہی کہہ دیتے ہیں keep it keep it یعنی اسے تم رکھ لو تو دیکھیں keep کا لفظ اس کے استعمال ہوا ہے اسی طرح سے آپ لوگ جب کہیں بھی باہر جاتے ہیں menu ہوتا ہے باقی جو دنجن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو وہ جو menu card آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں read it یعنی اسے پڑھ لو اسی طرح سے کتاب کوئی چیز آپ کے سامنے آگئی آپ اسے کہتے ہیں read it ایک صفحہ ایک ٹکڑا تھا آپ نے کہا اسے read it اسی طرح سے instructions لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے اور بچہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں آرہی میں کیا کہوں تو آپ نے وہ اٹھائے instruction والی booklet اسے کہا read it یعنی اسے پڑھ لو نا تم تو تمہیں خود ہی سمجھ آجائے گی اسی طرح سے آپ کا کوڑا کرکٹ وغیرہ کہیں پڑھا ہوا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں bin it bin it یعنی اس کو وہ جو ٹوکری ہے کوڑا کرکٹ والی اس کے اندر جا کر ڈال لیجی اس طرح سے کوئی چیز آپ اسے کرتا رہے ہیں لیکن آپ سے ایک طرح سے اس کو کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہو نہیں آپ کو کہتے push it یعنی آپ اسے کہا کہ جو دھکیل دی رہی اسے push it وہی it لگا پھر push آ گیا اس طرح سے کسی چیز کو آپ نکالنا چاہتے ہیں پھول it یعنی آپ اسے باہر نکالنے کوشش کیجئے پھول it تو keep it ہو گیا پھول it ہو گیا اسی طرح سے read it ہو گیا اسی طرح سے copy it اس کی نکل کر لیجی copy it آپ اس کو copy کر لیں مثال کے طور پر نمبر کہیں لکھا ہوا چھٹکا پر پڑا تھا اور والدہ نے کہیں بچے کو بلایا اس نے کہا بیٹا اس کو ذرا اس پر تو نوٹ بک میں تو اتار لو یعنی اس کی نکل تو کر لو وہ کیا بولے گا copy it اسی طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے معاملہ گھر میں کوئی تو تو میں میں تقرار کسی بات پر ہو گئی تو بڑے بڑے اکثر یہ کہتے ہیں leave it وہ کیا فرماتے ہیں leave it یعنی اسے چھوڑ دو کیوں اس کے پیچھے اتنا زیادہ تم پڑے ہوئے آپ کو اس طرح سے اس کو نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے متی کہیں پڑی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں dust it یعنی وہ جو dusting نہیں کرنے کے لئے خاتین بھی گھر میں ہم رکھتے ہیں وہ صفائی کرتے ہیں پھر وہ dusting بھی کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں پیسے لیتی ہیں دستنگ کرتے ہیں لیکن خاتون خانہ کو ساتھ ہی گھمنا پڑتا ہے اس لئے ہم نے تو یہاں تک سنے کچھ خاتون خانہ کہتے ہیں کہ آدھی جو تنخواہ ہے وہ تو ہم سے شیئر کر لیا ہے جو کہ آدھا کام تو ہم نے گرانی کی صورت میں تمہارا کرتی ہیں تو dust it even clean it wipe it وہ جو پہنچنا ہوتا ہے wipe it آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس کپڑے تھے آپ نے سے کہا اس کپڑے کو وہاں کھونٹی پہ ٹانگ دو یا وہاں لٹکا دو تو آپ اسے کیا کہیں گے hang it تو یہی it ہے جو آپ لگا رہے ہیں مثلا ایک بچہ دوڑتا ہو اور ماں کے پاس ہے ماں میں نے کام کر لیا میں جا سکنا اس نے ماں نے کو اٹھائی نوٹ بوک اور اس نے دیکھا کہ وہ تو آدھی دوری تھی وہ تو incomplete تھی تو اسے کیا بولیں گے complete it یعنی اس کو کیا کرو complete کرو اس کو مکمل کرو پہلے بعض وقت کوئی چیز ٹوٹی پوٹی بچہ اٹھا کے آپ کے سامنے لے کر اور اب آپ سے کہتے ہیں fix it fix it اب یہ کیا ہو گیا کہ جس طرح میں نے it کی بات کی ہے یعنی ایک ہی لفظ تھا اگر آپ اس کے اندر تھوڑی شاہست کی لانا چاہتے ہیں تو آپ please یا kindly لگا سکتے ہیں جیسے fix it please یا kindly fix it تو please آپ end پہ بھی لگا سکتے ہیں please آپ شروع پہ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ صرف بدل کیا رہے ہیں ایک لفظ it وہی کہ وہی رہ گیا please وہی کہ وہی رہ گیا لیکن ایک لفظ بدل بدل کے آپ سارے فکریں روز کی بنیاد پر بنا سکتے ہیں اور یہ آپ اپنے اپنے فیلڈ کے لفظ اٹھا کے بنا سکتے ہیں مثلا اگر کوئی شخص کی آفیس میں جوب کر رہا ہے اس نے کہا کہ جناب یہ دھیر سارے ورکے پڑے ہوئے تھے انہیں فائل میں لگا دو تو کیا ہوگا فائل اٹ وہی اٹار ہے تو آپ اس طرح پر اپنے فکریں بناتے جائیے اور یہ جو میرا چینل جس پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے وہ فکریں ہم سے شیئر کیجئے میں یا میری ٹیم ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگر آپ کا فکرہ غلط ہے تو میں آپ کو درست کر کے بتا جائے اور اگر وہ درست ہوگا تو باقی لوگوں تک پہنچے گا اور اس طرح پریکٹس کرنے کا موقع میں لگا ہے کیونکہ بغیر پریکٹس کے دنیا کے کوئی بھی چیز کسی کام کی نہیں ہوتی بولنے میں میں بہت کچھ بول دوں لیکن اگر میں اس پر عمل نہ کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے جتنا بھی اٹھ کا استعمالت بتا اس سے ہزاروں لاکھوں فکریں آپ بنا سکتے ہیں تو آپ اگر اس کو اس طرز پر بنانا شروع کرنے گا اور اب ہی دیکھئے ہوتا کیا ہے جب آپ سن رہے ہونا اسی وقت ماحول بن جاتا ہے اپنے گھر والوں کو خاص طرح پر جوڑی دیں اور سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ سب گھر والے جڑ جائیں گے تو آپ کو انوائرمنٹ کے لئے باہر نہیں جانا پڑے گا وہ جو کہتے ہیں میں نے انگریزی سیکھ تو ریل ہے لیکن میں بولوں کہ اس کے ساتھ تو بھائی جو سیکھ رہے اس کو اپنوں کے ساتھ پہلے بولو تاکہ انوائرمنٹ مرے اور آپ کو کہیں جانا بھی نہ پڑے امید ہے میری بات آپ تک پہنچے ہوگی اختلاف رائقہ آپ ضرور محفوظ رکھتے ہیں بجرد ترز اختلاف رائقہ خیال رکھئے گا